موسیقی مسیحیسو کے عظیم اور بابرکت نام میں مسیحی نکتہ نظر دیکھنے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو عزیزو ہم آپ کے نہائیت مشکور ہیں کہ آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ ان تمام پروگرامز کو سراہ رہے ہیں اور ہمارے خدمات جو ہم آپ کے حضوری میں پیش کرتے ہیں ان کو قبول کر رہے ہیں خداون اس کے عوض آپ سب کو بڑی بڑکت دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ موضوع پر یا سیکھنے والے موضوع پر بات کی جائے تو ضرور اپنے کامنٹس کے ذریعے اپنے اظہار خیال ہم سے کیجئے گا آج جس موضوع کو ہم سب مل کر سیکھیں گے وہ ہے ہمارے فیصلے یا خدا کی مرضی قبل اس سے کہ آج کے اس ٹاپک پر ہم بات کریں میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو بہت دانشور اور اقلمند سمجھتا تھا اور اپنے ساری فیصلے وہ اپنی دانشمندی کے عوض لیتا تھا اور خدا کی مرضی کو نہ جانتا تھا اور نہ سمجھتا تھا اور نہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں فوقیت دیتا تھا عموماً اس کا ہر ایک لیا گیا فیصلہ درست ثابت ہوتا تھا لیکن ایک مرتبہ اس طرح سے ہوا کہ اس کی لائف کا سب سے بڑا فیصلہ جو کہ شادی کا فیصلہ تھا وہ اپنی دانشمندی اور اپنی اقلمندی کی بنا پر لینے کے باعث اس میں ناکام ہو گیا کیونکہ اس نے اس میں خدا کی مرضی کو نہ جانا تو عزیزو آج ہم سکھیں گے کہ کیا ہمارے فیصلوں میں خدا کی مرضی کو جاننا ضروری ہے اور خدا کی انوارمنٹ کرنا ضروری ہے اس ٹاپک کو سکھنے کے لیے ہم نے آج کے گیسٹ کو اپنے اس اپیسوڈ میں مدو کیا ہے جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بیشپ پروفیسر ڈاکٹر علیاج جوزف کو بیشپ صاحب ہم آپ کو آج کے اس اپیسوڈ میں ویلکم کہتے ہیں کیسے ہیں آپ خدا حمد کا شکر ہے بالکل ٹھیک سو بیشپ صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کس طہا سے اپنے فیصلوں میں خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں ہم جب اپنی زندگی پر وار کرے تو ہمیں اپنی زندگی میں چھوٹے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور ہر فیصلے کو جب ہم اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں یا دوسری الفاظ میں خدا کے فیصلوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں ہماری زندگی بابرکت اور خوشکوار ہے لیکن اس کے بارکس جب ہم اپنے فیصلے خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اگر کتنے بھی آقل ہوں دانشمند ہوں فہم و فراست ہو تدبر ہو یا طویل ہمیں مشاہدہ یا تجربہ حاصلو لیکن خدا کی فیصلے ہماری زندگی کے لیے ہمیشہ باعث سے برکت ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اپنے فیصلے نہیں خدا کی مرضی کو جانے جیسے کلام مقدس میں زبور اکتیسمان تیسری آیت پہ لکھا ہے کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا کلا ہے اس لیے اپنے نام کی خاطر میری رہبری اور رانمائی کر تو جب ہم جو فیصلے کرتے ہیں اس پہ خدا سے رانمائی حاصل کرتے ہیں کہ خدا ون تو میری رانمائی کر مجھے سکھا اور مجھے بتا اور ہم دعا کرتے ہیں اور خدا کا انتصار کرتے ہیں وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے یا اپنے خادموں کے وسیلہ سے ہمیں اس کا جواب بخشتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے فیصلوں میں خدا کی مرضی کو جاننا ہے اور اسی طرح جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پداش چوبیسوں باپ ابھی اپنے شادی کی بات کی تو یہاں بھی اسی حوالے سے ملتا ہے پداش چوبیسوں باپ اور اس کی پہلی آیت اور ابراہم زعیف اور عمر رسیدہ ہوا اور خدا نے سب باتوں میں ابراہم کو برکت بخشی تھی اور ابراہم نے اپنے گھر کے سال خردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مقتار تھا کہا تو اپنا ہاتھ سرہ میری ران کے نیچے رکھ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیائے گا اب ہم یہاں پر کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ابراہم یہ ذمہ داری اپنے سال خردہ نوکر کو دیتا ہے کہ اس کے بیٹے کے لیے بیوی لائے اور کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ جب روانہ ہوا تو اسے اپنے خدا کی مرسی کو جانا چوبیس مہباب دسویں آت پہ لکھا ہے تو وہ نوکر اپنے آقا کی اونٹوں میں سے دس اونٹ لے کر روانہ ہوا اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھی اور وہ اٹھ کر مصر پتامیہ میں ناؤر کے شہر کو گیا اور شام پہ جس وقت عورتیں پانی برنے آتی ہیں اسے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا اور کہا اے خدا مند میرے آقا ابراہم کے خدا میں تیری منت کرتا ہوں آج تم میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہم پر کرم کر ان الفاظ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس کام کو کرنے کے لیے خدا مند کے حضور آیا ہے اور خدا مند کے تابع ہے اور کلام مقدس میں اب وہ اپنے فیصے کو نہیں منتبک کرنا چاہتا بلکہ خدا کی مرضی کو جاننا چاہتا ہے آئیے دیکھے کلام مقدس میں پدیش چوبیس میں باب تیرہی آن پر لکھا ہے دیکھ میں پانی کے چشمہ پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی برنے کو آتی ہیں سو ایسا ہوں کہ جس لڑکی سے میں کہوں تو ذرا اپنا گڑا جھکا دے تو میں پانی پیلوں اور وہ کہیں لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندہ ازہاں کے لیے ٹھہرایا ہے اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تُو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے اب وہ خدا کی حصول رکھتا ہے کہ جسے میں کہوں کہ مجھے پانی پلا اور وہ وہی لڑکی ہو جو ازہاں کے لیے ہو تو خدا کی مرضی کو اور پھر وہ کہتا ہے اسی سے میں سمجھ لوں گا تو خدا کے فیصلوں کو اور اس کی مرضی کو سمجھیں یعنی اپنے فیصلوں کو ہی منطبق نہ کریں بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھیں اور قرآن مقدس میں جب اس نے اس لڑکی سے جو آئی سولویات میں لکھا ہے وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کماری عمر سے نواقف تھی اور وہ نیچے پانی کی چشمہ کے پاس گئی اور اپنا گڑا برکھر اوپر آئی تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا ذرا اپنے گڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے اسے کہا پی جی ساہب اور فوراں گڑے کو ہاتھ پر اتار اسے پانی پلایا جب وہ اسے پلا چکی تو کہنے لگی میں تیرے اونٹوں کے لئے بھی پانی بر بر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکے وہ فوراں اپنے گڑے کو ہاؤس پر خالی کر کے پھر باونی کی طرف پانی برنے دوڑی اور اس کے سب اونٹوں کے لئے برا اکیس میں آئیت وہ آدمی چھپ چھپ اسے غور سے دیکھتا رہا کہ معلوم کرے کہ خدا نے اس کے سفر مبارک کہا ہے یا نہیں اب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب اسے کہا مجھے پانی پلا اسے کہا لیجیے ساتھ پانی پیئے اور پھر اسے کہا میں تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاوں گے بس ایک دم وہ نہیں سمجھا کہ ہاں جی یہی ہے بلکہ پھر وہ معلوم کرتا ہے کہ واقعی یہ خدا کی مرضی ہے جب ہم پیدا چوبیس مباب اکیس میں آت پڑھے وہ آدمی چھپ چھپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خدا نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں تو اس کے معنی ہے کہ ایک دم بے سبرے ہو کر دیں بس یہ کہا اور یہ ہو گیا اس کے باوجود بھی کہ میرا فیصلہ نہ ہو بلکہ خدا کی مرضی ہو تو ہم اپنے فیصلے نہیں بلکہ اسے کہا تھا کہ جو مجھے پانی پلا ہے وہی ہو اب پھر بھی وہ کہ میری ہی مرضی نہ چلے کیا خدا کی مرضی ہے یا نہیں تو اس طرح ہم خدا کی مرضی کو آمیت دیں اور اس کے بعد جب ہم چھبیس میں آت پڑھتے ہیں تو لیکھا تب اس آدمی نے جھک کر خدا مند کو سجدہ کیا اب اسے جان لیا کہ یہی وہ لڑکی ہے اور یہی خدا کی مرضی ہے تو اب پھر وہ خدا کی مرضی کے سامنے جھک گیا تو اس کے معنی ہے کہ ہمیں ہر فیصلے میں ہر بات میں اپنے خدا کی مرضی کو جاننا ہے اور اس کے لیے دعا جیسے وہ دعای الفاظ میں کہتا ہے کہ خدا وہ لڑکی جسے میں کہا وہ مجھے پانی پلا تو وہ وہی ہو تو اب کتنا آسان ہو گیا کہ وہ لڑکی بھی آگے لیکن پھر بھی وہ یہ سوش ہے کہ معلوم کروں کہ یہی وہ لڑکی ہے کیا یہی خدا کی مرضی ہے کہیں میرا اپنا فیصلہ ہی اس کے اطلاق نہ ہو بلکہ خدا کی مرضی کو جانے تو آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنے فیصلے کو ہی خدا کی مرضی جان لیتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں نہ خدا سے پوچھتے ہیں نہ بارہا اس مسئلے کو خدا کے حضور رکھتے ہیں بس کہا ایسا ہو ایسا ہو گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے بلکہ خدا کی مرضی کو ہم جانیں گے جب ہم خدا کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں اور ہماری گہری رفاقت خدا کے ساتھ ہیں تو پھر ہم جان لیں گے کہ خدا کی مرضی کیا ہے اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں وہ اب شکوک ساری کرتا ہے وضعہ چوبیس و باب چوبیس میں آتا اس آدمی نے جکر خدا من کو سجدہ کیا اور کہا خدا من میرے آقا ابراہم کا خدا مبارک ہو جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہیں رکھا اور مجھے تو خدا من ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بائیوں کے گھر لائیا اب وہ خدا کی شکوک ساری کرتا ہے اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس طرح ہم خدا کی مرضی کو جانے ہمارے فیصلے نہیں بلکہ خدا کی مرضی ہو اور جب خدا کی مرضی ہے تو پھر رشتے ناتے خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں اور خدا یقیناً برکت بخشتا ہے جب ہم بیالیسویں آن دیکھیں سو میں آج پانی کو اس چشمہ پر آ کر کہنے لگا اے خدا من میرے آقا ابراہم کے خدا اگر تو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے اب پھر وہ اس کے والدین کو بھی یہ ساری باتیں بتاتا ہے کہ میں کھڑا تھا اور میں نے کہا اور خدا من نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا ہے اور کلام مقدس میں جب ہم پچاسویں آیت پڑھے تو لیکھا تب لابن اور بیتول نے جواب دیئے یہ بات خدا من کی طرف سے ہوئی ہے اب صرف وہی نے کہہ رہا بلکہ اب ربکہ کے والدین بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا من کی طرف سے ہے تو جب اس نے جان لی ہے خدا کی طرف سے ہے تو اب دوسری طرف سے بھی اس کو ریسپانس ملا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تو جب دو متفق ہوتے ہیں جیسے متی کنجیل اٹھارویں باقیونی سمیات پر لکھا ہے کہ جب دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے اتفاق کرتے ہیں تو وہ خدا کی طرف سے ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب دو اس بات کو جان لے کہ یہ خدا من کی طرف سے ہے تو حقیقتاً وہ خدا کی مرضی ہے اور خدا اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے اور اسی طرح جب ہم غور کریں تو زندگی میں یہ ایک ہی نہیں بلکہ زندگی میں مسلسلہ میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں کچھ فیصلے بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اماندار ہمیشہ خدا سے رانمائی حاصل کرتے ہیں جیسے زبور اکتیس کی تیسری آیت میں ہم نے پڑا کہ ہمیں خدا سے رانمائی حاصل کرنا ہے اور پھر دوبارہ ہم پڑھ لیں گے زبور اکتیس میں اس کی تیسری آیت کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے اس لیے اپنے نام کی خاطر میری رہبری اور رانمائی کر تو ہم خدا مند کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دیں کہ خدا تو میری رانمائی کر اور تو اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر تاکہ میں تیری مرضی کے این مطابق کام کر سکو اور جب ہم امسال تیسواب اور اس کی پانچویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کے قلام مقدس میں قلام مقدس میں امسال تیسواب اور پانچویں آیت میں یہ لکھا ہے سارے دل سے خدا مند پر توقن کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر اپنی سب رہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رانمائی کرے گا تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن خدا مند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر تو جب ہم اپنے سارے دل سے خدا مند پر توقل توقل کے بارے ہیں بروسہ کرتے ہیں اور اسی پر آس لگاتے ہیں اور خدا مند ہمیں رانمائی بخشتا ہے اور لکھا ہے اپنے فہم پر تکیہ نہ کر اپنی وزڈم پر ہم خدا کی حکمت پر بروسہ کریں کہ خدا ہمارے لئے عظیم کام کرتا ہے اور یقیناً تو امانداروں کو خدا کی وزوری میں آنا ہے بروسہ کرنا ہے اور خدا سے رانمائی آسل کرنا ہے تو خدا ان کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈالتا ہے نہ کہ ان کا فیصلہ بلکہ خدا کا ان پر کیا ہے خدا کیا چاہتا ہے خدا ان پر واضح کرتا ہے ایف سیون چوتھوہ اور پچیسویں آیت کو پڑھیں تو کلاب مقدس میں لکھا ہے بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پروسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عصو ہیں تو ہم جب سچائی کی طرف راگب ہوں گے لکھا ہے کہ کلام سچائی ہے سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزار تو ہم اپنے فیصلوں کے بھمر سے اپنے فیصلوں کے حسار سے ہم نکلیں گے جب ہم سچ بولیں گے اور سچے خدا کے تابع ہوں گے تو خدا ہمیں اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرے گا اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو جانے اور یوہنہ کی انجیل تیرہویں باپ کی ستروی آیت میں لکھا ہے یوہنہ رسول کی انجیل تیرہویں باپ کی ستروی آیت میں لکھا اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو بشرتے کے ان پر عمل بھی کرو جب خدا ہم پر اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے مرضی کو پورا بھی کریں عمل کریں یہ نہیں ہمیں اس کی مرضی کو جانا لیکن ہم پھر اپنی فیصلوں میں زندگی جان تو لیا لیکن عمل نہیں کر رہے اور ہمیشہ فیصلہ خدا کیا چاہتا ہے نہ صرف شادی بیعہ نہ صرف کاروبار بلکہ سفر بھی کرنا ہے تو خدا کی مرضی کو جانے اور بائبل میں ہمیں بہترین مثال یونہ کی ملتی ہے یونہ خدا کی مرضی کیا ہے وہ نینو جائے لیکن اسے اپنا فیصلہ کیا کہ وہ ترسیز کو چلا جائے تو جب خدا کی مرضی کے تابع نہیں ہوا اور اپنے فیصلے پر اسے عمل پیرا وہ ہو کر ترسیز کو نکلا تو نہ صرف مسیبت اس کے لیے بلکہ جہاز میں سوار تمام افراد کے لیے ہیں اور قلعہ مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈالا نہیں خدا کی مرضی کو اسے جان لیا لیکن اپنے فیصلے پر اسی طرح بے شوان لوگ آپ کو ملے گے جو خدا کی مرضی کو جان لیتے ہیں لیکن اپنے فیصلے پر عمل کرتے ہیں اب اس کی منفی اثرات مرتب ہوئے اس کی اپنی شخصیت پر اور تمام جتنے اس کے ساتھ سوار ہے جہاز میں ان سب پر منفی اثر پڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا طفان ان کی زندگی میں آیا اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ان مصیبتوں میں پھر بھی وہ خدا کی مرضی کے تابعے نہیں وہ عمل نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا تو اس سے کہا کہ میں خدا من کا ماننے والا ہوں زندہ خدا کا عبرانیوں کے خدا کا اور پھر اس سے کیا کہا اس سے کہا یہ نہیں کہ اب بھی وہ توبہ کرے کہا خدا میں تیری مرضی کے مطابق چلوں گا اسے کہا مجھے سمندر میں پھینک دو اس کے ذہن میں ہے کہ مرضی اپنے ہی کروں گا لیکن خدا کی مرضی پر نہیں چلوں گا لیکن اس سے نہیں معلوم کہ خدا میں قدرت ہے کہ وہ مشکلات میں ڈال کر مسائب میں وہ مبتلا کر کے ہمیں اپنی مرضی کے سانچے میں ڈالتا ہے اور جب ہم یوں نہ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ ہم پڑھتے ہیں خدا نے مچھلی کو مقرر کیا ہے اسے اسے نکل لیا ہے پہلے دن بھی چینج نہیں آئی دوسرے دن بھی پھر اس نے جب تیسے دن تبدیلی لیا کہ میں تیری حیکل کو دیکھوں گا تو خدا نے کہا کہ اب یہ میری مرضی پر چلے گا اور اسے مچھلی کو کم دیا کہ اس کو اپنے موہ سے نگل دے اسے نگل دیا اور دیکھا پھر خدا نے کلام کیا کہ اب تو نینوہ میں جا اب جب وہ خدا کی مرضی کے مطابق گیا تو بائبل بیان کرتے تین دن کی مسافت تھی لیکن ایک دن اس نے منادی کی اور اس کا امپیکٹ ہوا کہ تمام آلہ حکام نے بھی اس بات کو سنا حتیٰ کہ بادشاہ بھی تخت سے اترا اور اس نے بھی خدا کے حضور اپنے آپ پو پیش کر دیا اور سب کی روشیں بدل گئیں تو اب جو خاص بات میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں خدا کے تابع ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سے بھی خدا خوش اور بہت سی لوگوں کی زندگیوں کو خدا بدلتا ہے لیکن ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو خدا رانوائی کرتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی پر چلیں لیکن جو پہلے سے اپنا ایک فیصلہ کر لیتے ہیں وہ اپنے فیصلے سے چاہتے ہیں کہ خدا اپنے فیصلے کو اس سے ہم آنگ کرے لیکن اپنے فیصلے پر جب ان میں چینجز آتی ہیں کہ وہ خدا کی مرضی کے تابعی ہو جاتے ہیں اپنے فیصلے کو نل اینڈ وائیڈ کر دیتے ہیں اپنے فیصلے کو رد کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کے لئے بھی برکت ہے اور بہت سے لوگوں کے لئے خدا برکت اور کسرت کی برکت رکھتا ہے جیسے نینوہ کو خدا نے بچا لیا تو اس سے ہم یہ نتیجہ اکس کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کے فیصلوں پر یا خدا کی مرضی کے تابعی ہوتے ہیں اور اپنے فیصلوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور خدا کے فیصلے ہماری زندگی کے پیش نظر ہیں یا ملوز نظر ہیں تو پھر وہ فیصلے یا خدا کی وہ مرضی ہماری زندگی میں بھی برکت کا باعث ہے اور اس کے ساتھ ہی بے شمار لوگوں کے لئے وسیلہ برکت بلتے بیشپ صاحب آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ان تمام سوالات کا جواب دیا بیشپ صاحب جب کبھی ہم اپنے فیصلے لیتے ہیں اور ان فیصلوں کا انجام درست ثابت نہیں ہوتا یا ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تو عموما ہم ایک فکرہ اپنے مو سے نکالتے ہیں کہ شاید اس میں خدا کی مرضی نہیں تھی یا نہیں ہے تو کیا یہ کہنا درست ہے جب ہم اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں یا اپنے فیصلے لیتے ہیں لیکن خدا کی مرضی کو جانتے ہی نہیں تو وہ نہ تو درست ہوتے ہیں بلکہ اس میں بے شمار ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم مصمل قریب زمانوں کا خدا ہے وہ مصمل قریب کو بھی اور مصمل بائید کو بھی وہ خوبی جانتا ہے اس جیسے معلوم ہے کہ کیا ہمارے لئے درست ہے تو جب وہ فیصلے جو ہم نے کیے لیکن خدا کی مرضی کو نہیں چانا اور جو فیصلے ہم نے کیے لیکن وہ خدا کے فیصلے نے اور جب ہم ان میں شکست خوردگی کا شکار ہوتے ہیں یا مسائل کا شکار ہوتے ہیں یا ہماری توقعات کے بارکس نتائج نکلتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں اچھا خدا کی یہی مرضی تھی خدا کی ہمارے لئے کبھی بھی مرضی غلط نہیں ہوتی بلکہ خدا ہمارے لئے اچھے منصوبے رکھتا ہے اس کے ہمارے لئے اچھے منصوبے ہیں اس لئے جب ہم اس کے تابع ہوتے ہیں تو یقیناً پھر ہمارے لئے ریزلٹ ہماری توقعوں سے بڑھ کر اچھا ہوگا تو ایسے لوگ جو صرف یہ کہتے ہیں اب جیسے خدا کی مرضی کو نہیں جانا اور وہ کر لیا جیسے مثال کے طور پر صدو اور امورہ کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اب اسے دیکھا یہ بہت اچھا ہے جب اسے چوائس نہیں گئی اب رام نے کہا اپنے بتیج لوت کو دیکھ لو حال کہ اسے بھائی کہتا ہے اسے اچھا رویہ رکھتا ہے اچھا درجہ دیتا ہے لیکن اسے کہ چود زمین تم چھن لو اسے دیکھا کہ یہ بہت اچھی ہے اسے خدا کی مرضی کو نہیں جانا بلکہ اسے خود اپنی مرضی سے کہ یہ شاداب حلاقہ ہے اور ابراہم کے لئے بنجر حلاقہ اس نے رکھ لیا کہ یہ وہ لے لے اور شاداب میں لے لوں اسے خدا کی مرضی کو نہیں جانا اور نتیجہ کیا نکلا وہاں کے لوگ برے ہیں اور پھر آگ اور گندق سے خدا نے اسے تباہ برباد کیا تو خدا کی مرضی کو نہیں جانا بلکہ اپنا فیصلہ کیا تو جب ہم خدا کی مرضی کو نہیں جانتے اپنے فیصلے کرتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں لیکن بائبل خدا ساتھ ہے اور خدا کی مرضی ہے تو خدا وہاں شہدابی بھی بخشتا ہے شگفتگی بھی بخشتا ہے اور اس کے نتائج اچھے سے اچھے برامد ہوتے ہیں تو ہم بہت خوبی یہ غور کریں کہ خدا کی مرضی کیا بلکل درست فرمایا آپ نے سو ایک اور بات مجھے بتاتے جائیں کہ کیا انسانوں کے لئے یا ہمارے لئے جو ہم فیصلے کرتے ہیں اپنے بزرگان دین سے ان کی تجاویز کو طلب کرنا ضروری ہے یا کتنا اہم ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کی جو تجاویز ہیں ان کو بھی طلب کریں بائبل مقدس پہ پڑھتے ہیں کہ جب سلاتین پڑھیں تو بہت سے جنگ کرتے تو وہ پوچھتے خدا کے خادموں سے کہ کیا میں جاؤں جنگ پر یا نہ جاؤں تو وہ خدا کے حضور ٹھہرتے خدا انہیں بتاتا اور میں ایک آپ کو بہترین مثال دیتا ہوں کہ دعوت وہ چاہتا تھا کہ میں خدا کے لئے حیکل بناو یہ اس کا فیصلہ تھا کہ میں حیکل بناو اور اس کو یوں سمجھے خدا کی معرضی ہے اس ناتن سے پوچھا تو اسے کہا ٹھیک ہے لیکن خدا رات کو ناتن سے اسے کلام کیا اسے کہا یہ میری حیکل نہیں بنائے گا بنکہ اس کے سلب سے ہو گا تو اس طرح کبھی کبھی ہمارے فیصلے ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ درست ہے تو اپنے روحانی پیشواہوں کے ساتھ مشاورت کریں ان سے مشورہ لیں اور وہ جو بھی مشورہ دیں گے وہ کلام مقدس کی روشنی میں اور بائبل مقدس کے حوالہ جات کے تناظر میں وہ یقیناً مشورہ دیں گے اور نہیں بھی تو جو ان کو خدا رانمائی ابھی نہیں کر رہا تو وہ کہیں گے کہ میں دعا کروں گا خدا جو رانمائی کرے گا تو میں آپ پر بتاؤں گا تو جیسے خدا نے پھر رات کو ہی اس سے بات کی تو اس طرح ہم اپنے فیصلوں کو خدا کی مرضی کبھی کبھی جانتے ہیں اور ایک اچھا فیصلہ کر لیتے ہیں اب حیکل بنانا کوئی ایسا عام فیصلہ نہیں بڑا اچھا فیصلہ ہے لیکن خدا نے اس پہ بھی کہ تو نہیں بلکہ تیرے صلح سے جو ہوگا وہ حیکل کی تعمیر کرے گا حیکل بنائے گا تو خدا اب اس نے ناتن سے بات کی ناتن کو خدا آدموں کے ساتھ بات چیت کریں انہیں اپنے اشوز بتائیں خود بھی دعا میں ٹھہریں وہ بھی دعا کریں اور پھر یقینا خدا رہنمائی کرے گا تو اپنے بزرگان دین سے مشورہ کرنا یہ بہت اہام ہے بشب صاحب آپ کے ان تمام خوبصورت باتوں کے لیے جو آپ نے کلام مقدس میں سے ہمارے لیے اور خدا کے لیے نکالتے ہیں خدا آپ کو بہت برکتے خدا آپ کو بھی اور اس پروگیم کے توسط سے تمام جو سن لیں گے اور دیکھیں گے ان سب کو بھی برکت آمین سو ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم نے سیکھا کہ خدا کی مرضی کو جاننا کتنا نہیں کرنا چاہیے تو آپ کے لیے سب سے بہترین رہنوائی خدا کا کلام ہے اور اس کے بعد خدا کے خدام ہیں آپ ضرور اپنے چرچ پاسٹر سے اپنے ایسے فیلوشپ فرنڈز کے ساتھ جن کا کنیکشن خدا سے ہے ان کے ساتھ اپنے فیصلوں کو شیئر کریں اور پھر ان کی بھی تجویز کو طلب کریں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڈ میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا گا بلیس یو موسیقی